بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین علی قیام یوم الدین موضوع گفتگو روزوں کے احکام اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اور موضوع ہے وہ افراد کے جن پر روزے رکھنا واجب نہیں اب یہاں پر پہلے مرحلے میں واضح کر دیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وہ افراد کے جن پر روزے رکھنا واجب نہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ شرائط ان میں پائی جاتی ہیں لیکن اس ماہ رمضان میں یہ روزے نہیں رکھ سکتے اور بعض وہ افراد ہیں جو اب روزے رکھ ہی نہیں سکتے وہ افراد کے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتے فرض کریں کہ کوئی اتنا برخا شخصوں کے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لئے رکھنا ممکن ہی نہیں ہے اتنا بوڑھا شخص مثال کے طور پر کوئی سو سال کا بہت زیادہ کمسور نہیں اور ابھی روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا اس پر واجب ہے کچھ تو کہا جائے گا اس پر نقضہ واجب ہے کیونکہ اب یہ قضہ کریں نہیں سکتا اور نہ ہی اس پر فدیہ واجب ہے لیکن اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا نہیں ہے یا اس کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ روزے بلکل ہی نہ رکھ سکے بلکہ یہ ہے کہ اس کے لئے روزے رکھنا کچھ مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے البتہ کون کہ جو بوڑھا ہے کافی ورنہ تھوڑا بہت روزہ رکھنا مشکل تو سب کے لئے ہے ایسا شخص جس کے لئے روزہ رکھنا بلکل ناممکن تو نہیں لیکن کچھ مشکل ہے مشکل کا سبب ہے تو ایسا شخص بھی روزے تو نہیں رکھے گا یعنی اگر اتنا بڑھا ہے وہ لیکن اسے ہر دن کے بدلے ایک مد طعام یعنی کم سے کم ساڑھے ساتھ سو گرام گندم یا جو یا کھانا دینا ہے کسی بھی ایک مومن فقیر کو ایک دن کے بدلے ساڑھے ساتھ سو گرام اب اگر تیس دن کا ماہ رمضان ہوا ہے تو یہ بن جائیں گے ساڑھے بائیس کلو البتہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس سے زیادہ دے تو بہتر ہے کفارے کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ ایک دن کے بدلے یا ساٹھ روزے رکھنے ہیں یا ساٹھ مسکینوں کو یعنی ساٹھ مسکینوں کو یعنی ساٹھ افراد کو کھانا کھلانا ہے فدیہ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی کا فدیہ ایک کو دیا جائے البتہ ایک آدمی کا فدیہ ساڑھے ساتھ سو گرام سے کم نہ کسی کو دیا جائے یعنی اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو احتیاط یہ ہے تاقید یہ ہے کہ اس آدمی کو ساڑھے ساتھ سو گرام سے کم نہ دیں آیا تیس روزوں کا ایک ہی آدمی کو دے سکتے ہیں تیس روزوں کا ایک ہی آدمی کو دے سکتے ہیں یہاں پر لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ایک دن کا دیا جائے تو کفارے کا الگ موضوع ہے اور یہاں کا الگ ہے لیکن دونوں جگہ یہ شرط ہے کہ وہاں بھی کھانا دینا ہے اور یہاں بھی کھانا دینا ہے پیسے نہیں دے سکتے پیسے فقط اس صورت میں دے سکتے ہیں جب ہمیں یقین ہو کہ یہ فرد اتنا دیندار اور امانتدار ہے کہ جب ہم اسے پیسے دیں گے تو یہ ان پیسوں سے کھانا خریدے گا فرض کریں ایک شخص ہے ضرورت مند جسے ہم فدیہ یا کفارہ دے سکتے ہیں اس میں شرائط پائی جاتی ہیں ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہیں پیسے اس سے تم ساڑھے سات سو گرام گندم یا یہ کہ ہم خوشی سے دے رہے ہیں کہ ایک کلو گرام گندم خریدنا اور ہمیں معلوم ہے کہ امانتدار دیندار آدمی ہیں یہ اس سے ایک کلو گندم یا آٹا ہی خریدے گا نہ یہ کہ اس کے بدل ان پیسوں سے بجلی کا بل دے گا تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ کفارہ مانا جائے گا اور فدیہ بھی مانا جائے گا پس پہلا وہ شخص جو بہت زیادہ بوڑا ہے اس کے لئے روزہ رکھنا ممکن نہیں اس پہ نہ قضا ہے اور نہ ہی فدیہ ہے لیکن وہ کہ جو روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ اس کے لئے مشقت ہے تو وہ پھر روزے نہیں رکھے گا البتہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا ساڑھے سات سو گرام کم سے کم اب اگر ماہ رمضان کے بعد ان کے لئے روزہ رکھنا ممکن ہو تو آگہ خوئی اور آگہ سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ روزے رکھے اب اگلا محلہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے بیماری یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس پہ واجب نہیں کہ روزے رکھے لیکن اگر روزہ رکھنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ فدیہ بھی دے گا اگر کوئی خاتون حاملہ ہے اور جانتی ہے کہ اس کے لئے نقصان دے یا اس کے بچے کے لئے روزہ نقصان دے تو یہ بھی فدیہ دے گی اور روزہ نہیں رکھے گی البتہ بعد میں روزے کی قضا کرے گی ایسا عام طور پر وہاں پر ہوتا ہے کہ جب خواتین کو بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں اور وہ جانتی ہے کہ اگر مجھے الٹیاں آئیں چار پانچ الٹیاں آئیں اس کے بعد اگر نہیں کھاؤں گی تو میرے لئے بھی خطرناک ہے اور بچے کے لئے بھی خطرناک ہے بچے کو بھی کچھ انرجی چاہیے ہوتی ہے اور وہ سب کی سب ملے گی قصے کھانے سے اب اگر ماں روزہ رکھ لے الٹیاں نہ ہوتی ہوں اور اس میں اچھی خاصی طاقت ہے تو بچے کے لئے نقصان دے نہیں اور اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے جتنے بھی روزے رکھ سکتی ہے لیکن اگر ماں یا بچے کے لئے روزہ رکھنا خطرناک ہے تو پھر یہ روزہ نہیں رکھے گی البتہ بعد میں قضا کرے گی اور فی الحال ایک روزے کے بدلے سارے سات سو گرام فدیہ کے طور پر کھانا یعنی گندم یا آٹا یا جو یا خالص کھانا دے گی اسی طرح سے اگر کوئی خاتون دودھ پلاتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ اس بچے کی زندگی کا دارو مدار میرے دودھ پر ہے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گی تو اس کی غزہ پوری نہیں ہو پائے گی اور اس کے لئے مشقت ہے یا دن بھر روتا رہے گا یا یہ کہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا البتہ آج کل کے دور میں عام طور پر یہ والا پرابلم سولف کیا جا سکتا ہے کسی اس کے ذریعے سے کہ ماں تھوڑا سا دودھ پلا دے اور باقی جو سلسلہ ہے وہ کس سے پورا ہو جائے وہ فیڈر سے پورا ہو جائے لیکن آج کل کے دور میں بھی بعض دفعہ لازم ہو جاتا ہے کہ ماں روزہ نہ رکھے اور اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے ایسا کب ہوتا ہے ایسا بعض دفعہ جب ہوتا ہے کہ جب بچہ انکیویٹر پر ہو یا بہت زیادہ بیپ ہو اور ڈاکٹر نے یہ کہا وہ ہو کہ اس وقت اس بچے کے لیے ماں کے دودھ کے علاوہ کسی قسم کا دودھ بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اور ہم رسک نہیں لیتے کیونکہ اگر اسے اتنی کمزوری کے بعد کی انکیویٹر سے ابھی نکلا ہے اگر ہم نے کوئی پورڈر کا دودھ دیا اسے ممکن ہے اسے سوٹ نہ کرے اور اسے ڈائریا ہو جائے موشنز ہو جائیں یا الٹیاں لگ جائیں تو اس کے لیے خطرناک ہوگا لہٰذا ماں ہی دودھ پلائے اور ماں کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو دودھ پورا نہیں ہو پاتا یہاں بھی دیکھنا پڑے گا بعض ماں ایسی ہیں کہ اس چھوٹے بچے کو دودھ دے سکتی اور وہ دودھ کم نہیں ہوگا اور بعض ماں ایسی ہیں کہ اگر دودھ دینے سے ایک گھنٹہ پہلے خود دودھ نہ پیئیں اور پانی نہ پیئیں تو پھر وہ دودھ نہیں دے سکتی اب فرض کریں ایک ماں ایسی ہے جو جانتی ہے کہ صبح میں اچھی طرح سے دودھ اگر پیلوں پانی پیلوں تو پورے دن اس چھوٹے بچے کو فیڈنگ کرا سکتی ہوں تو اس پر لازم ہے روزہ رکھے گی ایک ماں ایسی جو جانتی ہے کہ میں اگر صبح دودھ پی بھی لوں اور پانی بھی پیلوں تو نو دس بجے تک تو دودھ پلا سکوں گی لیکن بارہ ایک بجے کے بعد میرا دودھ نہیں نکلے گا اور اس بچے کے لیے یہ دودھ نہ ملنا خطرناک ہے اور اگر کوئی دوسرا دودھ دوں گی تو وہ بھی خطرناک ہے البتہ یہاں پر ایک اور اپشن آئے گا کوئی اور عورت اگر دودھ دے سکتی ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے اور یہ کب ہے کہ جب وہ افورڈ کر سکتے پس اگر ہم کسی اور عورت کو علاوہ بھی نہیں سکتے اور اگر مل رہی ہے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور پالڈر کا دودھ ہم پیلانی سکتے اور اگر ہم دودھ نہیں پیلائیں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہوگا تو ایسی خاتون پر لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے البتہ ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گی اسی طرح سے وہ لڑکیاں جو ابھی ابھی بالغ ہوئی ہیں روزہ رکھ سکتی ہیں لیکن ان کے لئے روزہ رکھنا سخت ہے بہت زیادہ ویک ہیں ابھی ابھی نو سال کی ہوئی ہیں روزہ تو رکھ سکتی ہیں جان ان کی نہیں جائے گی لیکن بالکل انڈھال ہو جاتی ہیں اور ان میں بالکل طاقت نہیں رہتی ہیں تو ایسی لڑکیاں بھی جن میں بالکل طاقت نہ ہو البتہ پھر ہم یہ بیان کریں کہ کمزوری کا محسوس ہونا الگ ہے ڈل ہو جانا الگ ہے طاقت کانا ہونا الگ ہے اور یہ کہنا کہ یہ روزہ رکھی نہیں سکتی یہ بالکل الگ موضوع بس اگر کوئی ایسی بچی جو روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ ماہ رمضان کے بعد تدریجاً قضا کرے جب بھی یہ قضا کر سکے ظاہر ایسا تو نہیں کہ ابھی اگر اس نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے تو یہ فوراً بعد یہ لگاتار روزے رکھے نہ مثال کے طور پہ چھٹی میں ایک ایک دن کر کے قضا کر سکتی ہے تو اس پہ لازم قضا کرے اور اگر ابھی نہیں کر سکتی تو بعد میں قضا کرے البتہ ہر روزے کے معرفت رتات کی توفیق اتا فرمائے وصلا اللہ وآلہ الطاحرین